موسیقی دوستو خبر مل رہی ہے کہ ٹائٹ سپلائی کو دیکھتے ہوئے اور ملو کی لگاتار کھری سے امریکہ میں سوکھے کورٹن کے وجہ سے کورٹن کے فنڈامنٹل تیجی کے بن گئے ہیں کورٹن کے بھاؤ ویدیشوں کے ساتھ گھریلو حاجیر اوام وائدہ بجاروں میں بھی لگاتار تیجی درج ہو رہی ہے کورٹن آئی سی ای جولائی وائدہ کا بھاؤ گیارہ سال کی اچھائی 155.9% پرطی پاؤنڈ تک پہنچ گیا ہے یہ بھی گوھر کرنے کی بات ہے سن 2011 میں کورٹن کے بھاؤ 155.9% پرطی پاؤنڈ کر اوپری ستر کو چھواتا سپلائی کی ٹائٹنس کے وجہ سے بھارتی بجاروں میں بھی کورٹن میں تیجی درج ہو رہی ہے دوسری اور امریکہ میں سوکھے اور ملو کی کھریداری کی وجہ سے کورٹن کی قیمتوں میں لگاتار مجبورتی درج ہو رہی ہے دوستو آپ کو یاد ہوگا ہم نے سال 2021 میں سپٹمبر مہینے کے اندر بھی آپ کو جب شروعات تھی کورٹن کی اس وقت بھی تیجی کی بات کی تھی اور لگاتار ہم آپ کو سے کورٹن میں تیجی کی بات سے ہی کر رہے ہیں ہم نے سب سے پہلے آپ کو ایک الٹ دیا تھا کہ کپاس ثابت ہوگا صفحے سونا ایسا ہی کچھ بجاروں میں دیکھنے کو مل رہا ہے امید ہے آپ نے بھرپور لاب اٹھایا ہوگا گورتلب ہے کہ کورٹن سی سی آئی نے کورٹن ایسویشن آف انڈیا نے تین لاکھ ایک سٹھ ہزار گاٹوں کا جو انمان تھا اس پر بھی ہم نے اپنا ایک پرشن چینل لگایا تھا اور یہ کہا تھا کہ اس کے اندر ہماری گھڑناوں کے ادار پر کورٹن کی اتھپادن اس بار کم ہے ویسا ہی کچھ دیکھنے کو اب مل رہا ہے اور اس کی سیکورٹی اب کورٹن ایسویشن آف انڈیا نے بھی تیسری بار دے دی ہے بھارت کے گھریلو قیمتوں میں تیجی کو شاند کرنے کے لیے سنگرش رترے سپیننگ ملو کی مدد کرنے کے لیے سرکار نے تیس ستمبر سن دو جار بائیس تک ایمپورٹ فری یعنی شلک مقت کورٹن آیات کرنے کے نتی کا بھی اعلان کر دیا ہے اس اپلائی کی مجیستی میں معمولی صدہر کی امید اور گیارہ فیسیدی سیما شلک اور آیات شلک اوپر ہٹانے سے شاٹر میں قیمتوں میں شاید کچھ فرق پڑے لیکن کچھ بہت بڑا فرق شاید نہ بھی پڑے کورٹن اسیسیشن آف انڈیا نے اتھپادن میں لگاتار اپنے انمانوں میں کٹوٹی کر دی ہے اور مارچ کی ریپورٹ میں سن دو جاری کس بائیس سیزن کے لیے کپاس کی فصل کے انمان میں سنشودیت کرتے ہوئے کٹوٹی ایک بار فیڈ جاری کی ہے سی کورٹن اسیسیشن آف انڈیا نے کپاس کی فصل کے انمان آٹھ لاکھ گاٹیں گھٹا کر تین سو پینتیس دشمن لب ایک تین لاکھ گاٹیں کیا کا انمان بٹھ کیا ہے گھوٹ تلاب ہے کہ ایک گاٹ ایک سو ستر کلوگرام کی ہوتی ہے سی آئی نے اس سے پہلے تین سو تیانی دشمن لب ایک تین لاکھ گاٹ کا انمان بٹھ کیا تھا اور فصل کے سمیں دو جار اکیس بائیس میں تین سو تریپن لاکھ کی اور تین سو ایک سٹھ لاکھ گاٹوں کا انہوں نے انمان دیا تھا پچھلے تین منوں میں کورٹن اسیسیشن آف انڈیا نے اتھپادن کو چھتیس ملین گاٹوں کے اپنے مول انمان میں سنشودیت کرتے ہوئے تئیس لاکھ گاٹوں کی کٹوٹی کر دی ہے دوستو سرکار دوارہ اٹھایا گیا قدم یہ دیری سے ہے لیکن ایک سواگت یوگ نرد ہے کیونکہ سرکار صرف ڈیوٹی کو ہی ہٹا سکتی ہے اور اس سے کچھ فرق اوشہ پڑنے کی امید ہے اور ستمبر کے انت تک دس سے بارہ لاکھ گاٹ تک پورا کرنے میں مدد ملے گی جبکہ آپورتی گھاٹا لگ بگ چالیس لاکھ گاٹوں کا مانا جا رہا ہے ایمیریکی کرشی بیبھاگ کے مطابق ایک مئی سن دوزار بائیس تک فصل دوزار بائیس تیس کے لئے کپاس کی بوائی تین پتیشت بڑھ کر پندرہ فیسیدی پوری ہونے ہو چکی ہے جبکہ اس کے پچھلے بارہ فیسیدی بوائی ہوئی تھی اس بار پندرہ فیسیدی ہو چکی ہے وہی پچھلے سال سامان عبدی میں یاکڑہ سولہ فیسیدی تھا اور پانچ سال کی عوصد بوائی پندرہ فیسیدی رہی ہے یہ بھی دھیان دینے والی بات ہے تو دوستو مہتوپون یہ رہتا ہے کہ آپ سمیں سے آپ نے منافع لے لیں اور سمیں سے آپ خریداری کریں تو ہی آپ کو اس میں بڑا لاب ملتا ہے کورٹن کے اندر کیا بڑا منافع وصولی آ سکتی ہے دوستو یہ کہ مہتوپون اپریشن ہے جو آپ ہم سے ویسیش ریپورٹ کے لیے آپ سمپر کر سکتے ہیں جب جب ہم نے کورٹن کے اندر تیجی کی بات کہی جبردست تیجی بنیس اور جب ہم نے اس میں منافع وصولی کی بات کہی منافع وصولی بھی آئی چاہے وہ سویابین ہو چاہے سرسو ہو چاہے کپاس ہو چاہے جیرہ یا دھنیا ہو یا پھر لال مرچ ہو ان سب پر سٹیک وشلیشن وشف کا پہلا چینل جو 42 کموڈیٹیز پر آپ کو لگاتار اپ ڈیٹ دیتا ہے تو دوستو آپ ہمارے چینل پر جدی نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی پوش کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نوٹیفیکیشن کے جریعے ہم اپنی بات آپ تک سب سے پہلے ریسرچ آپ تک پہنچا سکیں all the very best good luck happy trading